ایٹم نمبر سیون راجہ پرویز اشرف صاحب پلیز اس کو میں پینڈ کرتا ہوں جنابی سپیکر تینکیو ویری مچ علی محمد صاحب بہت اچھے انسان ہے جی اور ہم نے ان کا اعترام کرتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ حکومت نے سارا کام ان کے سپورت کر دیا ہے اور وہ بچارے کس کس کا جواب دیں کوئی اور وزیر ہی نہیں ہے کہ جو اور جو کال اٹنشن والے ممبران کسی یا کسی کوسشن کا جواب دے سکے کہ سر یہ تو ایک میں زمین بات کر رہا تھا اور ابھی جو انہوں نے جواب دیا جب خرشید شاہ صاحب نے ایک بات کی تو بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے وہ ایک قومی مسئلہ ہے جنابی سپیکر اور وہ آپ کی سربراہی میں وہ تیہ ہوا تھا جب سپیشل کمیٹی کی بات ہوئی اور وہ وہ الیکشن رگنگ کے بارے میں تھی تو وزیر صاحب جن کا اعترام ہے بہت زیادہ وہ تو مسئلے کو کہیں اور طرف لے گے لیجسلیشن کی طرف لے گے سٹینڈنگ کمیٹیز کی طرف لے گے اور وہ ایک جو سپیسفک پویسچن تھا کہ وہ کمیٹی بنی اور اس نے جو رگنگ کے جتنی کمپلینٹس تھیں جتنے الیگیشنز تھیں اس پر کچھ ڈیسین لینے تھے اور یہ فیصلہ دینا تھا کہ پاکستان کے جو دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات ہیں وہ رگ ہوئے یا نہیں ہوئے اب ہوتا کیا ہے کہ ایک سب کمیٹی بنتی ہے اس کے انچارل بھی یہی گورنمنٹ کے ایک منسٹر صاحب ہوتے ہیں وہ ٹی او آر تک نہیں بنایا جا سکے جنابے والا یہ تو ایسا ہے کہ مزاق ہے یہ آپ کے حکم کے ساتھ بھی مزاق ہے آپ کی آرڈرز کے ساتھ مزاق ہے اس آگست اور اس کے جتنے مہمران ہیں ان کے ساتھ ایک مزاق ہے اور ان کی توہین کے مترادف ہے میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ جب ایک بزنس ہو ایک کمیٹی ہو اور وہ کمیٹی جس وقت مارز وجود میں آنے کا اس کا ایک مقصد ہے جب اس مقصد کو پسے پوش ڈال دیا جائے اس کو اگنور کر دیا جائے اس کو نظر انداز کر دیا جائے تو میں ان کا بالکل جو محترم وزیر صاحب علیمانی امور نے بات کی ہے کہ ان کو میں یہ گزارش کروں گا آپ کی وساطت سے کہ یہ کمیٹی بنی ہے ریگنگ کے لیے اگر آپ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے ہم نے اس کو پسو پوش ڈال دیا ہم نے کوئی چلاکی اور ہوشیاری کے ساتھ ایک بڑی کمیٹی بنائی پھر ہم اس کمیٹی کو اتنا لمبا کریں گے کہ عوام بھول جائیں گے تو میں یہ سمتا ہوں یہ سرہ سر پاکستان کے عوام کے ساتھ زیادتی ہے جناب سپیکر آپ کی اس چیئر کے ساتھ زیادتی ہے آپ کا سٹوڈین آپ ہاؤس کے مجھے یقین ہے کہ آپ اس پر کوئی خاطرخواہ ایکشن لے گی شکریہ بلکل آجی مہت خان صاحب پلیز پہلے بھی ارز کر چکا ہوں شاہ صاحب نے جب پوائنٹ اٹھایا اور فارمہ پی ایم آشق صاحب کے جواب میں بھی یہی ارز کروں گا کہ انشاءاللہ اس پہ جلدی کام شروع ہو جائے گا اور اس کی میٹنگ کنوین کراتے ہیں اور ظاہر ہے اس نے صرف حکومت میں تو کام نہیں کرنا آپ کے اپوزیشن کے بھی میمبرز ہیں انشاءاللہ تو کمیٹی جلد کام شروع کر دے گی انشاءاللہ آپ کے سارے جو تحفظات ان کو ڈریس کیا جائے گا انشاءاللہ میں خود اس کو دیکھ لوں گا انشاءاللہ